اٹلی میں مقیم پاکستانیوں کے لیے ایک اور نیا بڑا مسئلہ سامنے آ گیا نیا فراڈ سامنے آیا ہے ڈاکومنٹس کو جالی قرار دینا شروع کر دیا گیا ہے پاکستانیوں کے چاہے وہ فیملی ویزا ہوں یا پھر انہوں نے لیگلائزیشن ڈاکومنٹس وغیرہ کی کروانی ہو تو اٹالین امبیسی کی اپوائنٹمنٹ جو کہ نئی بی ایل ایس کوریئر سرویس کے ساتھ ابھی اٹالین امبیسی نے کونٹریکٹ کیا ہے نیا فراڈ سامنے آ رہا ہے جبکہ جن لوگوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے اٹلی کی فلوسی امیگریشن اپلائی کی ہے دوہزار تئیس میں یا پھر دوہزار چوبیس میں تو ان کے جو نولہ استہ اٹلی سے نکلے ہیں ان کو بھی جالی قرار دیا جا رہا ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بند ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ویلکم ہے آپ کو ڈی جے نیوز انفو کی ایک اور نئی ویڈیو میں تو دوستو اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ دو بڑی اہم خبروں کو شیئر کریں گے جو کہ اٹلی میں مقیم پاکستانیوں کے لیے ایک اور نیا بڑا مسئلہ سامنے آیا ہے ڈاکومنٹس کو جالی قرار دیا جا رہا ہے چاہے پاکستانیوں کے وہ فیملی ویزا ہوں یا پھر لیگلائزیشن سے متعلق ڈاکومنٹس ہوں یا پھر جن دوستوں بھائیوں نے اٹلی کی فلوسی امیگریشن اپلائی کی ہوئی تھی پاکستان میں رہتے ہوئے دوزار تئیس یا پھر دوزار چوبیس میں تو ان کے جو نولا اوستہ اٹلی سے نکل رہے ہیں ان کو فیک قرار دیا جا رہا ہے تو اس لیے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے تاکہ جو تمام انفرمیشن اپ ڈیٹا وہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے باقی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل ڈی جی نیوز انفو کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ڈیلی اٹلی اور یورپ کی خبروں کے لیے باقی ویڈیو کو ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں حوصلہ افضائی کے لیے آپ میں سے بہت سارے دوست بھئی ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن وہ نہ تو شیئر کرتے ہیں اور نہ ہی ویڈیو کو وہ لائک کرتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں سب سے پہلے دوستو بات کر لیتے ہیں اٹلی میں مقیم پاکستانیوں کو فیملی ویزا سے متعلق یا پھر لیگلائزیشن سے متعلق جو مسائل درکار ہیں اٹالین ایمبیسی کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق اور جو نیا فراد سامنے آیا ہے جو اٹالین ایمبیسی کی جانب سے نیا جو کونٹریکٹ بی ایل ایس کوریئر سرویس کے ساتھ کیا گیا ہے اس کی جانب سے جو ایک نیا فراد سامنے آیا ہے اس سے آپ کو اگائی فرام کریں گے جی ہاں دوستو بہت سارے ہمارے ایسے سبسکرائبر ہیں جنہوں نے ہمیں سبسکرائب کیا ہوا ہے اور ریسنٹلی انہوں نے ہمارے ساتھ انفرمیشن کو شیئر کیا ہے کہ وہ ان کو ہی جب بی ایل ایس میں بی ایل ایس کی طرف سے ان کو جب اپوائنٹمنٹ ملی تھی یعنی کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پیسے دے کر اپوائنٹمنٹ اپنی بی ایل ایس کے طرح لی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے ایمبیسی میں اپنے ڈاکومنٹس کو جمع کروانا ہے تو بی ایل ایس میں جب وہ جاتے ہیں تو بی ایل ایس کی جانب سے ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں چاہے وہ آپ کا فیملی ویزا نولا استہ ہو یا پھر اگر آپ کا اٹلی کی امیگریشن کے طرف جو آپ کا نولا استہ نکلتا ہے وہ ہو تو ان سب کو وہ فیک قرار دے رہے ہیں تو دوستو یہ ایک نیا فراد سامنے آیا ہے بی ایل ایس کمپنی کی طرف سے کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ بھی پیسے دے کر لینی پڑتی ہے لیکن اس کے باوجود جب آپ اپنی ڈیٹ سب کچھ پراپر ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے سکین کر کے آگے امبیسی کو یہ ڈاکومنٹس سینڈ کرنے ہوتے ہیں تو جب آپ بی ایل ایس میں جاتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے پاس جو نولا استہ ہے چاہے وہ فیملی کا نولا استہ ہو یا پھر وہ امیگریشن کا نولا استہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ جی فیک ہے یہ بی ایل ایس کی طرف سے ایک نیا فراد سامنے آیا ہے اور ایجنٹ مافیا جو ہے وہ اس میں اب دھڑا دھڑ پیسہ بھی کما رہی ہے تو اس لیے برائے مربانی آپ یہ پوری چیز چیک کر لیا کریں کہ آیا آپ کا جو بی ایل ایس میں آپ نے اپوائنمنٹ لی ہے پیسے دے کے آپ نے لی ہوتی ہے تو اس لیے آپ اس کو کنفرم کر لیا کریں کہ آپ کا آگے امبیسی کے اندر بھی آپ کے ڈاکومنٹس جمع ہوں گے یا پھر نہیں کیونکہ ابھی بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت آ رہی ہے کہ وہ بی ایل ایس میں جب جاتے ہیں تو ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو وہ جیلی قرار دے دیتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ جیلی ہیں تو آپ ان کو پہلے دوبارہ سے ٹھیک کروائیں اس کے بعد آپ یہاں پر آئیں تو آپ کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں جو آپ نے ایجنٹ کو پیسے دی ہوتے ہیں اپوائنمنٹ کے لیے تو وہ آپ کے پیسے ویسٹ ہو جاتے ہیں تو اس لیے دوستو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ احتیاط کریں اور آپ کنفرم کریں کہ آپ کی جو اپوائنمنٹ ہے وہ ایک دم بلکل ایک نمبر ہے دو نمبر اپوائنمنٹ نہیں ہے باقی دوستو اس کے بعد اٹلی کی فلوسی امیگریشن کی بات کریں تو دوہزار تئیس میں بھی بہت سارے لوگوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے اٹلی کی فلوسی امیگریشن اپلائی کی تھی اور دوہزار چوبیس میں بھی بہت سارے لوگوں نے اپلائی کی ہے تو آپ بہت سارے دوستوں بھائیوں کے نولا ہستہ بھی نکل چکے ہیں لیکن بہت سارے دوست بھائی جو ہیں وہ ابھی بھی میسیج کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے نولا ہستہ ابھی تک نہیں نکلے تو دوستو اگر آپ کا نولا ہستہ ابھی تک نہیں نکلے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام کے مالک نے جس کے تو آپ نے اپنا نولا ہستہ اپنی فائل جمع کروائی تھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ڈاکومنٹس میں کوئی مسئلہ ہو یا پھر وہ صحیح طریقے سے گورنمنٹ کو ٹیکس ادا نہ کرتا ہو جس کی وجہ سے آپ کے جو نولا ہستہ ہیں وہ نہیں نکلے لیکن خیال رہے کہ بہت سارے لوگوں کے جو سیزنل نولا ہستہ ہیں وہ پاکستانیوں کے بہت سارے نکل چکے ہیں لیکن جب وہ بھی بی ایل ایس میں اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں تو جب اپنے نولا ہستہ کو اور باقی کے ڈاکومنٹس کو لے کے جاتے ہیں تو ان کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جو نولا ہستہ اٹلی سے آیا ہے یہ جالی ہے تو اس لیے دوستو خیال رہے کہ جو آپ کے پیپر ہیں وہ تو نکل رہے ہیں اور جب اٹلی سے آپ کو پیپر ملتے ہیں تو آپ کے ایک نمبر پیپر ہوتے ہیں لیکن جو آپ نے اپوائنٹمنٹ بک کی ہوتی ہے وہ ایجنٹ کے ثرو ہو سکتا ہے کہ وہ دو نمبر ہو باقی اس کے علاوہ جن دوستوں بہیوں نے یہ شیئر کیا ہے کہ ان کے جو ویزا ہیں فلوسی امیگریشن کے وہ لگ چکے ہیں تو ان کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں اور آپ کومنٹ باکس میں بھی ضرور دوسرے دوستوں بہیوں کے ساتھ شیئر کیا کریں کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ لگ چکا ہے اور کس ٹائم پہ آپ نے اپلائی کیا تھا کس ڈیٹ کو آپ نے اپلائی کیا تھا تو تاکہ دوسرے دوستوں بہیوں کو بھی اس سے حسنہ مل سکے کہ بھئی ان کا بھی نولا ہستہ نکل آئے گا تو باقی جن دوستوں بہیوں کے ان نولا ہستہ ابھی تک نہیں نکلے ہیں تو وہ اٹلی میں جن کے جس کے ترو آپ نے اپلائی کیا تھا تو آپ ان سے رابطہ کریں ان سے پوچھیں کہ بھئی کیا وجہ ہے کیوں ہمارا ابھی تک نولا ہستہ نہیں نکلا اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو نولا ہستہ ہیں وہ لوگوں کے ابھی تک نکل رہے ہیں چاہے وہ پھر دوہزار تیس کی فلوسی امیگریشن ہو چاہے وہ دوہزار چوبیس کی ہو تو اس لیے جن دوستوں بہیوں کو پریشانی ہے کہ ان کا نولا ہستہ نکلے گا یا پھر نہیں نکلے گا تو دوستو اس میں آپ کو کوئی بھی کنفرم نہیں بتا سکتا کہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کا نولا ہستہ نکلے گا باقی اس کے علاوہ بہت سارے دوست بھائی جو ہیں ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جو اٹلی کی نئی امیگریشن ہے وہ کب اپن ہوگی تو دوستو ابھی تک کی جو اپ ڈیٹ ہے جو ابھی تک کورمنٹ کی افیشل پیج پہ جو اپ ڈیٹ ہے اس کے مطابق نئی جو فلوسی امیگریشن ہے دوہزار پچیس فروری کے مہینے میں وہ اس کے کلک ڈے ہوں گے لیکن اس میں اگر حکومت کی طرف سے کوئی رد و بدل کیا جاتا ہے تو وہ بھی ہم آپ لوگ کے ساتھ بزریا ویڈیو ضرور شیئر کریں گے باقی وہ ہمارے دوست بھائی جو کہ اٹلی میں رہتے ہوئے سناٹوریا امیگریشن کا انتظار کر رہے ہیں تو دوستو انفرچنیٹلی آج بھی آپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ اٹلی کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی سناٹوریا امیگریشن کو لے کر اپ ڈیٹ نہیں دی جاری لیکن یہ خیال رہے کہ جو گورنمنٹ ہے میلونی حکومت ہے اس پر پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے باقی کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ پہلے سے جو اٹلی میں بغیر ڈاکومنٹس والے ہیں ان کے لیے کوئی سوچا جائے ان کو کوئی لیگل ڈاکومنٹس دیے جائیں تاکہ وہ بھی بقاعدہ طور پر اپنا ٹیکس گورنمنٹ کو ادا کر سکیں تو دوستو یہ دو بڑی اہم خبریں تھیں جن کو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھا باقی انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں نئی اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ